اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں دیسی مرگ کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو آج میں آپ کو دیسی مرگ کی کڑھائی بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اس چٹپٹی سی کڑھائی کو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو دیسی مرگ لیا ہے یہ میں آپ کو گوشت کا وزن بتا رہی ہوں یہ ایک کلو دیسی مرگ کی کڑھائی کے پیس کاٹ کے نمک شامل کر دیا ہے نمک ہم کم ڈالیں گے ورنہ یہ تیز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس کا پانی ریڈیوز ہوگا تو آپ کو نمک تیز لگے گا یہ دونوں چیزیں ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں بیچ بیچ میں چمہ چلاتے رہیں اور جب یہ گل جائے اور اس میں تقریباً آدھا کب پانی باقی ہو تو چولہ بند کر دیں اب باقی چیزیں نوٹ کر لیں اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی پیاز دی ہے تاکہ ذرا تھوڑا مسالہ بن جائے اور یہ چار بڑے ٹیمانٹر لیے ہیں یہ فروزن ہے تو ان کا چھلکہ آرام سے اتر جائے گا اس کے علاوہ میں آدھا پاؤ یعنی ایک سو پچیس گرام دہی چاہیے چار سے پانچ بڑی والی ہری مرچ ان کو اس طرح کاٹ لیں باری کٹا وہ ہرادنیا اور باری کٹی ہوئی ادرک تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب استعمال ہوگی اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون بھر کر کٹی لال مرچ آدھا ٹی سپون حلدی پاؤڈر نمک حضب زائقہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے نمک ہم نے اوبالتے بہت بھی ڈالا تھا اس لیے ابھی ہم کم ڈال رہے ہیں بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی سپون سابودھنیا ایک ٹی سپون اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں ایک ٹی سپون گرام مسالہ پاؤڈر اور آدھا ٹی سپون سوکھی میتھی پہلے پیاس کو چاپ کر لیں اور ٹوماتروں کو اس طرح بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور ان کا چھلکہ اتار لیں اب ایک پین میں 3-4 کف آئیل ڈالیں اور تیل گرم ہونے پر اس میں چاپ پیاس ڈال دیں اس کو ایک سے دو منٹ تک چلائیں اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون کٹا ہوا فریش رسن شامل کر دیں یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی فریش کٹ لیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ پسا ہوا استعمال کر لیں جب اچھی سی خوشبو آنے لگے تو کٹے ہوئے ٹوماتر شامل کر دیں اور ڈھککن ڈھککا رکھ دیں اگر آپ فریش ٹوماتر ڈال رہے ہو تو ان کو صرف دو حصوں میں آدھا آدھا کر کے مسالے پر رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے ڈھککن ڈھک دیں کچھ دیر بعد یہ نرم ہو جائیں گے اور ان کا چھلکہ آرام سے اتر جائے گا اب پانچ منٹ تک ان ٹوماتروں کو ہلکی آج پر پکنے دیں پھر ان کو چمت سے اس طرح گھوٹ لیں ان کو چھوٹ چھوٹے پیس میں کر لیں اب اس پر دیسی ملک جو ہم نے گلہ کا رکھا تھا وہ ڈال دیں لیکن ابھی ہم اس میں یخنی نہیں ڈالیں گے صرف بوٹیاں ڈالیں گے یخنی ہم آخر میں ڈالیں گے اب اس پر ثابت دھنیاں بھنا کٹا زیرہ نمک حلدی اور کٹی لال میں شامل کر دیں ابھی ہم کسوری میں تھی اور گرم مسالہ پاورڈر نہیں ڈالیں گے اس کو آخر میں ڈالیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے اب ان کو اچھی طرح مکس کریں پھر اس میں دہی بھی پھینٹ کر شامل کر دیں اب اس کو اچھی طرح پانچ منٹ تک بھونیں پھر اس میں گرم مسالہ شامل کر دیں اور کسوری میتھی کو اس طرح ہاتھ سے رکڑ کر ڈال دیں اس سے کسوری میتھی کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب اس میں کٹی ہوئی ادھرک اور ثابت حریمج بھی شامل کر دیں اور یقنی جو ہم نے روک لی تھی وہ اب اس میں ہم ڈال لیں گے یقنی میں ساری امرکی طاقت تھی اس لیے اسے ضائع نہیں کریں گے اسے اچھی طرح مکس کریں اور یقنی کو اب ہم سکھائیں گے نہیں اسے ایسے ہی ایک سے دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں آخر میں اس پر حردنیا اور ادھرک ڈال کر اس کی گانیشنگ کریں مزیدار سی دیسی امرکی کڑھائی تیار ہے اگر آپ کو ریسی بھی اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ